بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شم شاد مانگٹ ناظرین ویسے تو مہنگائی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن ایسے لگتا ہے کہ صرف اور صرف الیکشن مسئلہ ہے دو پارٹی ہیں دو فریق ہیں ایک فریق چاہتا ہے کہ الیکشن نہ ہو دوسرا فریق چاہتا ہے کہ الیکشن ہو عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اور فوری طور پہ ہو لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب عاصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن اس وقت ہوں گے جب ہم چاہیں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ مسعود انور صاحب جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ الیکشن کب ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ آئے گا بجٹ کے بعد الیکشن ہو جائیں گے لیکن اسلام آباد میں پھیلی ہوئی یہ بھی خبریں ہیں کہ بجٹ آئے الیکشن جو ہیں وہ شاید اب تین سال نہ ہو یا ایک سال کے لیے ملٹری ہو جائیں بہرحال پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہمارا آئین کہتا ہے کہ جب اسمبلی ڈیزال ہو گی اس کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے لیکن نوے دن کے اندر الیکشن بھی نہیں ہوئے پھر سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ چودہ مئی کو ہوں گے پھر وہ بھی نہیں ہوئے پھر اس کے بعد ڈنڈا چلا آپ کے سامنے ہے کہ اب چودہ مئی کسی کو یاد بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف جو ہے اس نے سپریم کورٹ سے امیدیں بند ہی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ چودہ مئی نہ سہی چودہ جون کو الیکشن کروا دے گی لیکن چودہ جون تو بالکل سر پہ آ گیا اور پھر اگر چودہ جون نہ سہی تو چودہ جولائی نہ سہی تو چودہ اگست کو الیکشن کروا دے گی لیکن ہوتے ہوتے ناظرین یہ جو مقررہ مدت ہے قومی سمبلی کی وہ پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر بھی نظر نہیں آ رہا کہ مجودہ جو سیٹ اپ ہے کہ وہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو جائیں چونکہ اب بھی تازہ ترین جو سرویہ آیا اس میں بھی پی ٹی آئی کی کتر فیصد جو ہے مقبولیت نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں کروا رہے ناظرین پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب زیالاک کا دور تھا اور زیالاک صاحب بھی اسی طرح الیکشن سے کنی کترہ رہے تھے تو اس وقت جب صحافی ان سے پوچھا کرتے تھے کہ جنرل صاحب الیکشن کب ہوں گے تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مصبت رزلٹ آئیں گے تو الیکشن ہوں گے اسی طریقے سے اب وہی صورتحال ہے اگرچہ ملک میں مارشاللہ تو نہیں ہے لیکن مارشاللہ سے بھی بتر صورتحال ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن اس وقت کروائے جائیں کہ جب مصبت رزلٹ آئیں مصبت رزلٹ سے مراد یہ ہے کہ طاقتور حلقوں کی مرضی کے مطابق رزلٹ آئیں جو اسلامبال میں پھیلی ہوئی خبریں ان کے مطابق جو ہے جانگیر ترین کی ایک پارٹی ہے چودری کا سرور صاحب بھی سرگرم ہے پھر جناب شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ رہا ہو کے آگے ہیں اب یہ پتہ نہیں کہ جیل میں ان کی فواد چودری کے علاوہ کس کس سے ملاقات ہوئی ہے اب ان کا کیا ایجنڈا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں ویسے تو انہوں نے کہا ہے کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے جب انہوں نے یہ کہا کہ انصاف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ایسے لگا جیسے جناب عمران خان کے ہاتھ سے جھنڈا چھین کے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے چونکہ پورے ملک میں تاثر یہی ہے کہ اب جناب شاہ محمود قریشی جو ہے وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے اور ویسے بھی عمران خان نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے نہل کر دیا جاتا ہے یا مجھے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو میری عدم موجودگی میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کو لیڈ کریں گے تحریک انصاف کو شاہ محمود قریشی اگر لیڈ کریں گے تو پھر ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جناب چودری پرویزلائی صاحب جو ہیں وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں وہ اٹھتر سال کی عمر میں کئی بیماریوں کے باوجود جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی والوں تگڑے ہو جاؤ یہ برے دن جو ہیں گزر جائیں گے لہٰذا چودری پرویزلائی کا مستقبل بھی تابناک نظر آتا ہے اور ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے طاقتور حلقوں نے شاہ محمود قریشی اور پرویزلائی کو آئندہ کے لیے پی ٹی آئی کے سربراہ کے طور پر نمبر ون اور نمبر ٹو کے لیے ان کا چناؤ کر لیا ہے تو ناظرین یہ تازہ ترین بدلتی ہوئی صورتحال ہے بہرحال شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملیں گے پھر اس کے بعد ساری صورتحال جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھیں گے عوام کے سامنے تو کچھ اور رکھا جاتا ہے اندر کھاتے جو بات ہوتی ہے وہ عوام کو کبھی نہیں بتائی جاتی بلکل جس طرح ہمارا بجٹ ہے کہ کہا جاتا ہے یہ عوامی بجٹ ہے حالانکہ ہوتا عوامی بجٹ ہی ہے چونکہ عوام کا اس میں خون نچوڑا جاتا ہے عوام کا پسینہ نچوڑا جاتا ہے اس لیے عوامی بجٹ ہوتا ہے اس میں عوام کے خون کے سوا کسی اور کا خون نہیں ہوتا عوامی بجڑ میں اسی طرح جو سیاستدان ہیں جب عوام سے بات کرتے ہیں جب جلسے میں بات کرتے ہیں تو اور بات ہوتی ہے لیکن جب وہ اڈیالا جیل کی رہ داریوں میں بات کریں یا کہیں اور بند کمروں میں بیٹھ کے بات کریں یا اشرافیہ سے ملیں یا طاقتور لوگوں سے ملیں تو پھر وہاں باتیں اور ہوتی ہیں اسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ان کی بات ہوگی وہ اور ہوگی اور جب وہ جلسے میں آئیں گے یا پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئیں گے تو پھر بات اور ہوگی تو ناظرین یہ تیزی کے ساتھ بدلتی ہوئی صورتحال ہے اور جو سینئر انکر پرسن ہے جناب حارون رشید صاحب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ محمد بن سلمان جو ولی ایس سعودی عربیہ ہیں ان کا رابطہ ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں سے بھی رابطہ ہے عمران خان سے بھی رابطہ ہے اور یہ جناب حارون رشید صاحب کا دعویٰ ہے کہ محمد بن سلمان نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ گارنٹی دے دیں کہ وہ الیکشن کے بعد جو ہیں اگر انہیں اقتدار ملتا ہے وہ سموت حکومت چلائیں گے کسی کے خلاف مقدمے بازی نہیں کریں گے کوئی تحقیقات نہیں کریں گے تو فوری طور پر الیکشن کروائے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان کا محلے بکو ایسا ہے ہماری پوزیشن ایسی ہے کہ یہاں پہ امریکہ کے ساتھ سعودی عربی ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے اور آج کل چینہ بھی بہت اہم ہے یہ این ممکن ہے کہ سعودی ولی اہد نے پاکستان کے عالی حکام سے رابطہ کیا اور طاقتور حلقوں سے رابطہ کیا ہو اور ساتھ ساتھ امران خان سے بھی رابطہ کیا ہو یاد ہوگا آپ کو کہ جب ولی اہد پاکستان آئے تھے تو جناب امران خان اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے ان کو لے کے آئے تھے اور اس کو بڑا سرہا گیا تھا اور خود سعودی حکومت نے بھی اس کی بڑی تعریف کی تھی لہٰذا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولی اہز محمد بن سلمان جو ہیں وہ امران خان کے بڑے فین ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی امران خان کے فالور بن کے امران خان کو اس مشکل سے نکالتی ہیں یا نہیں لیکن زمان پارک میں بیٹھے ہوئے امران خان جو ہیں اب بھی ان کو موجزے کی امید ہے ان کا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس ساری جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اس سارے ہتھکنڈوں کے باوجود باہر نکل آئے گی تمام مشکلات سے باہر آ جائے گی اب دیکھتے ہیں کہ کیا موجزہ ہوتا ہے لیکن دوسری طرف ناظرین دیکھیں کہ کوٹہ میں ایک پولیس ایک وکیل والے ایک وکیل کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کو بارہ تیرہ گولیاں ماری جاتی ہیں جو اب تک کی معلومات سامنے آئی ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے امران خان کے خلاف ایک پیٹیشن دائر کی ہوئی تھی جس کی ابھی سماعت بھی شروع نہیں ہوئی تو اس کو بنیاد بنا کے اطاعت طارد صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امران خان نے ان کو قتل کروایا میرا خیال ہے کہ اطاعت طارد صاحب کی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو مانے گا کوئی نہیں چونکہ امران خان جو ہے وہ اس طبیعت کے آدمی نہیں ہے کہ وہ کوئٹہ جا کے کسی کو آرڈر کریں گے یا پنجاب سے کسی کو آرڈر کریں گے آج کل تو امران خان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ کس کو کہیں گے کہ جناب علی جا کے فلان کو ٹھوک دو ایسا نہیں ہو سکتا البتہ ایمکی ایم کی ہوتی تو بات مانی جا سکتی کی گو کہ ایمکی ایم کا تو اسکری ونگ موجود تھا لیکن پی ٹی ای کا اسکری ونگ نہیں ہے لہٰذا اطاعت طارد کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے لیکن دوسرے ساتھ یہ بھی معلومات آئی ہیں کہ عبدالرزاک ایڈووکیٹ ان کی خاندانی دشمنی چل رہی ہے اور وہ ایک دوسرے جب بندے مارتے ہیں تو اپنے مخالف فریق کو فون کر کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کا بندہ ٹھکانے لگا دیا ہے تو دشمن ڈونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ یہ اطاعت طارد کا موقف زیادہ دن شاید نہ چل سکے اور اس بات کو تقویت نہ مل سکے کہ عمران خان نے یہ قتل کروایا ہے چونکہ عمران خان کے خلاف تو اور بھی بہت زیادہ مدعی ہے ڈیڑھ سو بندہ مدعی ہے عمران خان کے خلاف عمران خان کس کس کو مروائیں گے لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا بہرحال ہمارے ہاں تفتیش ہوگی اور ہمارے جو پنجاب ہیں وہاں تو زلے شاہ کا قتل بھی جناب عمران خان پہ ڈال دیا گیا تھا چونکہ اس وقت ہوایں عمران خان کے مخالف ہیں لہٰذا کہیں پاکستان کے کونے خدرے میں کہیں پہ کوئی جرم ہو تو عمران خان کے خاتے میں ڈالا جا سکتا ہے جیسا کہ ڈالا جا رہا ہے اور اطاعت طارد جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہی حکومت کے موقف کو کمزور کر لیتے ہیں جب ہر جرم کو اپنے مخالف کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس سے پہلے جو کوئی موقف ہوتا ہے وہ بیانیاں بھی دم توڑ دیتا ہے کیونکہ ایک جھوٹ جب پکڑا جاتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یار انہوں نے کہ یار انہوں نے پہلے بھی جھوٹ ہی بولا ہوگا بیسے تو جھوٹ کافی بولے جاتے ہیں ہمارے ہم ہمارے ٹوٹل سیاست جو ہے وہ جھوٹ پہ ہی چلتی ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے سسٹم کا ایک علمیہ ہے ویسے تو خطیدہ شاہ کو یہی پہ انصاف مل جانا چاہیے تھا یہ ضروری نہیں تھا کہ امریکہ مداخل کرتا امریکی کانسلیٹ جو ہے وہ بیان جاری کرتا کہ ہم خطیدہ شاہ کے معاملے کو بڑی باریک بینی سے دیکھ رہے ہیں یہ باریک بینی سے ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت تھی چونکہ اگر ان کے پاس نیشنلٹی ان کے پاس امریکی نیشنلٹی نہ ہوتی تو ابھی تک وہ بازیاب نہ ہوئے ہوتے چونکہ آپ کے پاس مسال موجود ہے امران ریاض کی ان کی نیشنلٹی صرف پاکستان کی ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے اسی طرح اب خطیدہ شاہ کی ہے خطیدہ شاہ نے کوشش کی ہے ان کے جو والد محترم سلمان شاہ اور ان کے جو شوہر ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس مشکل سے نکل آئیں لیکن جب نہیں نکلی تو اب امریکہ کی انٹری ہوئی ہے تو امریکہ اپنے شہریوں کو بڑا خیال کرتا ہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کا خیال نہیں کرتے ریمن ڈیوز کی مسال ہمارے سامنے ہے وہ ہمارے پاکستان میں پاکستانیوں کو مار کے امریکہ والے اس کو جو قصاص و دیت دے کے واپس لے گئے تھے لیکن ہم ہیں کہ اپنے شہریوں کو تختہ مشک بنا لیتے ہیں ختیجہ شاہ آپ کے سامنے ہیں ان کا بیان بھی آپ کے سامنے آیا انہوں نے اپنی وضاحت بھی تاکہ انہوں نے معذرت بھی اپنی جو ہے وہ ریکار کر کے چلائے لیکن اس کے باوجود کسی کو ان پہ اتنا غصہ ہے کہ ان کو گرفتار کروایا گیا پہلے ان کے موہ پہ نکاب ڈال کے عدالت میں پیش کیا گیا پھر ان کے موہ پہ شاپر ڈال کے ان کو پیش کیا گیا یعنی ہر طریقے سے ان کی تظلیل ہو رہی ہے تو اب چاروں نچار میرا خیال امریکہ نے مداخلت کیا ہے کہ یہ ہماری شہری ہیں لہٰذا ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے بندوں کا حقوق کا خود خیال نہیں رکھیں گے تو امریکہ تو خیال رکھے گا ویسے امریکہ کو چاہیے کہ پاکستان کے جو پچیس کروڑ عوام ہیں ان سب کے حقوق کا خیال رکھا جائے چونکہ پچھتر سالوں میں در پردہ تو امریکہ کی یہاں پہ حکمرانی رہی ہے اور ہم نے بحسیت پوری قوم کے امریکہ کے مفادات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے لہذا امریکہ صرف یہ چند لوگ جو وہاں پہ امریکہ جا کے وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں پھر امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے بھئی آپ کے لیے پوری پچیس کروڑ عوام کو قربانیاں دیتی ہے آہ افغان جہاد جو ہے وہ پوری قوم نے بھوکتا ہے اس کو اور اس کے اثرات اب تک ہم بھوکت رہے ہیں لہذا امریکہ بہادر کو چاہیے کہ جب حقوق کی بات آئے تو پھر پورے پاکستان کی حقوق کی بات کیا کرے یہ نہ کیا کرے کہ جی فلان کے پاس ہماری نیشنلٹی ہے ہم تو بغیر نیشنلٹی کے ہی پوری قوم جو ہے امریکہ کے لیے مرے جا رہے ہیں بلکہ مارے جا رہے ہیں تو لہذا امریکہ کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے چیدہ چیدہ لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کرنی چاہیے پوری پاکستانی قوم کے لیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے ہمارے لیے البتہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو امریکہ ایک بیان ضرور جاری کر دیتا ہے کہ کسی قسم کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہوتی رہتی ہیں امریکہ برداشت بھی کرتا رہتا ہے وہ بیان کی حد تا کی ہوتا ہے جس طرح پاکستانی حکومت ایک بیان دیتی ہے کہ کسی کو دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جائے گے اس کے بعد دہشتگرد ایک اور واردات کر کے چلے جاتے ہیں کیونکہ دہشتگردی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دہشتگرد این او سی کے لیے اپلائی کرتا ہے کہ جناب میں نے فلان علاقے میں دہشتگردی کرنی ہے مجھے این او سی دے دیں وہ تو آتے ہیں اپنے کاروائی ڈال کے چلے جاتے ہیں وہ اجازت مانگتے ہی نہیں ہیں اسی طرح انسانی حقوقی خلاوردیوں کا معاملہ ہے اس میں بھی کوئی اجازت نہیں مانگتا وہ کرتے رہتے ہیں انسانی حقوق کی خلاوردیاں اور پچھلے دو ماہ میں جیتے جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے وہ تو پوری قوم جو ہے پہلے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا ہے لہٰذا امریکہ کو سب کوئی ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے اور ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ پاکستانی معشد کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان میں ڈالر ہیں اور انہوں نے اپنا فارمولہ بھی دیا ہے کہ امریکہ میں جو پاکستانی دو سو کے قریب پاکستانی ڈاکٹرز کا انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے پاس عربوں ڈالر ہیں لیکن وہ اسی صورت میں پاکستان پہ پیسہ لگائیں گے جب ان کو یقین ہوگا کہ ان کا پیسہ حقیقی معنی پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے لگایا گیا ہے لیکن جب تک ان کے اندر یہ خوف ہے کہ ان کا پیسہ منی لنڈر ہو جائے گا لوٹ سوٹ کے پھر جناب علی باہر کوئی لے جائے گا تو اس وقت تک پیسہ پاکستان میں نہیں آئے گا تو کسی حد تک عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے تو اس سلسلے میں ہمارے جو حکمران طبقہ خاص طور پر تیرا جماعتی جو اتحاد ہے ان کو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا اعتماد بحال کرنا چاہیے تاکہ عمران خان کی حکومت یا تیرا جماعتی ٹولے کی حکمرانی ہو تو اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے وہ متزلزل نہیں ہونا چاہیے وہ ڈالر بھجواتے رہے تاکہ معاملات آسانی کے ساتھ چلتے رہیں لیکن اس کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینا پڑے گی اپنے اکاؤنٹس کی قربانی دینا پڑے گی اپنے احساسوں کی قربانی دینا پڑے گی یہ تب ہی ہوگا جب سمندر پار پاکستانی ان کا اعتماد بحال ہوگا اور وہ